آگے بڑھتے ہیں ٹھیکم گھر میں زیمددردش حتیز گھر کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اور دیش سیوہ کا جذبہ رکھنے والے ایک یوکوز کی منزل مل گئی ہے دراصل کوئیلی کام کے رہنے والے سورب بلگئیہ نے ایک صبح میں پی ایم موڈی اور سیم شیوراج سنگھ کا بھاشن سنا اور ان سے اتنا پربابت ہوا کہ اس نے اپنے سینے پر لکھوا لیا جب تک سورج چاند رہے گا تب تک شیوراج ماما نریندر موڈی کا نام رہے گا سینے پر لکھی یہی پنتیاں سورب کے سپنے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئیں دوزار چودہ میں اس نے گناہ زلے میں ہوئی سینہ میں بھرتی ریلی میں ٹیسٹ دیا فزیکل میں پاس ہونے کے بعد جب وہ میڈیکل کے لیے گیا تو ادھیکاریوں نے اس کے سینے پر لکھی پنتیوں کو دیکھ کر اسے باہر کر دیا اس کے بعد بھی اس نے حمد نہیں آریا اور آرمی میں بھرتی کے لیے پردھان منطری کاریالے سے لے کر گری منطرالے تک کو پتر لکھا زی مدر پردیش چھتیز گرد نے اس کی اس لڑائی میں پورا ساتھ دیا زی ایم پی سی جی نے نہ صرف سورب کے مددوں کو پراس مکتا سے اٹھایا بلکہ اس کے دیش بھکتی کے جذوے کو بھی دیش کے سامنے رکھا فوروری دوہزار سترہ میں اسے رکشا منطرالے کی طرف سے بلائے گیا جہاں آرمی آفیسر کرن سنگھ راجپوت نے اس کے جذوے کو دیکھ کر اس کی بھرتی کے لیے حامی بھر دی لیکن انہوں نے صرف سے یہ بھی کہا کہ جوائننگ سے پہلے اسے سینے پر لکھی پنتیوں کو مٹانا ہوگا دیش سیوہ کا موقع ملنے کے بعد صرف نے زی مدر پردیش چھتیز گرد کو شکریہ کہا ہے میں دوہزار چودہ سے بہت پریسان ہو رہا تھا دوہزار چودہ میں سیلیکٹ ہو گیا تھا تو اس سے میں مجھے باہر کر دیا تھا ماننے مکمانتی سیوہ راہ سنگھ چوہن اور ماننے پیدان مانتی نرمی مہودی جی کا نام لکھوا لیا تھا جی نوز بالوں کو میں دھنوات دینا چاہتا ہوں اور پیدان مانتی نرمی مہودی جی کو اور سینہ افدیکچ مہودر جی کو اور پیدان راشت پتی مہودر جی